تو میرے نزدیک اسلامی تاریخ کی یا فکر اسلامی کے بیان کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کہہ جانے کے مستحق ہے جس کا نام ہے دین و شریعت مجھے اس بارے میں سے بیتنا کہنا ہے اس میں آپ نے سمندل کو کوزے میں اس طرح بند کیا ہے اور اس طرح اس میں اس دور میں تقدیر کا عقیدہ تقرید و اشتہات کا مسئلہ اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں خوارج کی گمراہی کا اصل سبب کیا تھا اور صحیح مسئلہ کیا ہے متدل مسئلہ کیا ہے اور سیاست و حکومت سے لے کر احسان و تصوف تک جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا ہے یہ گویا بلکل ولی اللہی علوم اور فکر کا ایک پول نچوڑ آ گیا ہے اور ایک بڑی جامعہ بڑی متدل افراد و تفریح سے بہت پاک اور حچ و ذائع سے بہت مبرہ اسلام کی ترجمانی اس کتاب میں آئی ہے